موسیقی اور اہلیان ہندوستان اور اہل ایمہ کو جشن عید قربان کی مبارک بات پیش کرتا ہوں ناظرین جشن عید قربان آپ سب جانتے ہیں کہ عیدیں یقیناً اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے تحفہ ہے ایک اینام ہے یہ وہ دن ہے جس دن اہل ایمہ اللہ کی راہ میں چریندوں کو زبان کرتے ہیں اور پھر پڑوسیوں میں اپنوں میں رشتداروں میں اور غریب غربان میں تقسیم کرتے ہیں یہ صرف گوشت تقسیم کر کے اسے خانے کا ہی نہیں بلکہ اپنی خوشیوں میں غریب غربان کو شامل کرنے کا بھی ایک بہترین جذبہ ہے جشن عید قربان جیسا کہ آپ جانتے ہیں ساری عالمی قائنات میں بڑی خوشی کے ساتھ منایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ایک مقصد اور بھی جڑتا ہے اسی مہینے میں وہ ہے حج بیت اللہ ساری عالمی قائنات سے دنیا بھر سے اہل ایمہ اپنے ربز کے در کی ملاقات کو اپنے ربز سے ملنے کی چاہہ لے کر مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں جشن عید قربان کے ہمارے اس پروگرام میں سب سے پہلی ایک قوالی ہم آپ کی نظر کرنا چاہتے ہیں جناب رفیق وارسی اور ساتھی فنقار آپ کے خدمت میں پیش کریں گے سب سے پہلی یہ قوالی موسیقی 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 ایسا با تیرا مدینے کی طرف ہو جو بدر میری جانب اسے چھکا کر یہ کہنا سر موسیقی 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 ناظرین بے شک کیا خوب کہا احرام پہنتے ہی انسان ایک نئی دنیا میں چلا جاتا ہے خوشی کا اظہار کیسے کر پائیں ہوں ایک تو اس کے اپنے رب سے اپنے رب کی بارگاہ میں اولین کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روز مبارک کا دیدار کرنا بشیر بدر صاحب نے کہا ہے کہ مجھے اپنی چادر میں یوں ڈھاپ لو زمین آسمان کچھ دکھائی نہ دے میں عشقوں سے نام محمد لکھوں کلم چھین لے روشنائی نہ دے اور خدا مجھے ایسی جنت نہیں چاہیے جہاں سے مدینہ دکھائی نہ دے آئیے مدینے والے کی شان میں ایک نات پاک مصطفی سمات فرمائے یہ توفہ وہ ہے جو ہر دم مول ہوتا ہے یہ وفا جہاں پہ بھی ہوتا ہے ذکر خاری نہ دا وہاں پہ رحمت حقہ نزول ہوتا ہے سرکار کا دیوانا سرکار کا دیوانا گرہت سے گزر جائے آر کا دیوانا گرہت سے گزر جائے سرکار کا دیوانا گرہت سے گزر جائے دنیا در دیوانا جدھر جائے دیوانا جدھر جائے یہ دنیا پہ ادھر جائے جنزیبانا جدھر جائے دنیا پہ ادھر جائے دنیا پہ ادھر جائے دنیا پہ ادھر جائے موسیقی اے سرکار کا دیوانا پرکت میں نہ مر جائے سرکار کا دیوانا اے نمر کا دیوانا سرکار کا دیوانا موسیقی 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 سرکاری کا دیوانا مرخط بینا پر جائے مرخط سرکاری کا دیوانا سرکاری کا دیوانا یا رسول اللہ جب تم نہ خبر لوگے پھر بار خبر لے گا جب تم نہ خبر لوگے پھر بار خبر لے گا دنیا کے دنیا کے ستائے ہیں دنیا کے ستائے ہیں اہ دنیا کے ستائے ہیں سرکاریں کدھر جائے ہیں دنیا کے ستائے ہیں سرکاریں کدھر جائے ہیں سرکاریں کدھر جائے ہیں جس کو بھی اسی آرت ہو دکھانے یا رسول اللہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پہ رات دن مولا تیری رحمت پرستی ہے ہاں پہ رات دن مولا تیری رحمت پرستی ہے سرکاریں کدھر جائے ہیں جس کو بھی زیادت ہو سرکاریں کدھر جائے ہیں سرکاریں کدھر جائے ہیں دنیا بھی سمر جائے ہیں سرکاریں کدھر جائے ہیں سرکاریں کدھر جائے ہیں سرکاریں کدھر جائے ہیں ہے انہی کے دم قدم سے باغ عالم میں بہار وہ نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا وہ نہ ہوں گے تو کچھ بھی نہ ہوگا نات پاک مصطفیٰ آپ سبی نے سبات فرمائی دوستو ساتھیوں قوالی کا یہ جو سلسلہ ہے یہ سوفیوں کی مزاروں سے پوری عالم کائنات میں عام ہوا ہے اور جب سرزمین ہندوستان کی بات کرتے ہیں تو ہندوستان کے وہ خوبصورت سوفی وہ عظیم شخصیت کا نام ہماری زباں پر بڑی آسانی سے آتا ہے حضرت مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ ہر مذہب کا انسان ہر سچا ہندوستانی اور دنیا بھر میں عقیدت رکھنے والے لوگ عزمیر کے دربار میں آتے ہیں ماتھا تیکنے کو آئیے اس عظیم شخصیت کو یاد کرتے ہیں اور ان کی شان میں ایک کلام سمات فرماتے ہیں جناب رفیق وارسی اور ساتھی موسیقی 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 موسیقی